موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آپ کے پسندیدہ پرورام اکرہ پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پرورام میں قاریزیہ الرحمن عثمانی حفظہ اللہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور میں ان پڑھی گئی آیتوں کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں تو اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قاریزیہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاریزیہ صاحب آیات کی تلاوت کریں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مربوط سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہبان اور بڑا رحم کرنے والا ہے اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے لود علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں تو مجھے رسوہ نہ کرو اللہ تعالی سے درو اور مجھے رسوہ نہ کرو وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کے ٹھیکے داری سے منع نہیں کر رکھا لود علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں پیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگردہ تھے فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُمُ الشِّقِينَ فَجَعَلْنَا آلِيَهَا سَافِهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِنجِیلِ پس سورت نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا بلا آخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَدٍ مُقِيمٍ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی عام گزرگاہ ہے اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے وَإِنِّ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْغَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَانًا مُبِيرٍ عائقہ بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی ریا یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجِرِ الْمُرْسَلِينَ وَآَتَئِنَّاہُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُرُوتَ الْآَمِنِينَ اور حیجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی لیکن تاہم وہ ان سے ہوگردانی ہی کرتے رہے یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر فَآخَلَتْهُمُ الصَّيْمَةُ مُسْمِعِينَ فَمَا عُنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ آخر انہیں بھی سب ہوتے چنگھار نے آدھ بوچا پس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا وَمَنَا خَلَقَنَا السَّمَاعَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَبْ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَتُمْ فَاصْبَحِ الصَّفْحَ الجَمِيلَ ہم نے آسمانوں اور زبین کو اور ان کی درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے پس تو اس نے خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے اِنَّ عَبَّكَ هُمَا الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبَعًا مِنَ الْمَتَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ یقیناً جی راپروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے یقیناً ہم نے آپ کو سات آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن ہی دے رکھا ہے لَا تَمُدَرْنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخْفِرْ جَنَاحَكَ الْمُؤْمِنِينِ آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلا کھلا درانے والا ہوں جیسا کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتابِ الٰہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے قسم ہے تیرے پالنے والے کی ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرقوں سے مو بھیر لیجئے آپ سے جو لوگ مزاق اڑاتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں انقریب معلوم ہو جائے گا وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُونُونَ فَسَمْبِحْ لِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَمْبَكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کی آپ کو موت آ جائے یہاں پر سورہ حجر مکمل ہوئی انشاءاللہ العزیز سورہ نحل جو مکی صورت ہے اور اس کی ایک سو اٹھائیس آیتیں ہیں آپ کی سامنے پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان بڑا رحم والا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا اب اس کی جلدی نہ مچاؤ تمام پاکی اس کے لیے ہیں جو برطر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کی نزدیک شریک بتلاتی ہیں وہی پھرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں پس تم مجھ سے جرو اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ اس سے بری ہے جو مسرک کرتے ہیں اس نے انسان کو لطفے سے پیدا کیا پھر وہ سرے جھگڑا دو بن بیٹھا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْقٌ وَمَنَافِعْ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيْءُونَ وَحِينَ تَسْرَعُونَ اسی نے چوبائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گلوی کے نباس کیے اور بھی بہت سے نفع ہیں اور بارج تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں اور ان میں تمہارے رونب بھی ہے جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے دے جاؤ تب بھی اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہائیت مہربان ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْبُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِلِ وَلَوْشَاءَ لَهَدَرَكُمْ اَجْمَعِيرِ گھوڑوں کو کھچروں کو گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ ان کی سواری لوگ اور وہ بائی سے زینت بھی ہیں اور بھی وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے اور بعض پیڑ ہی راہیں ہیں اور اگر وہ چاہتا تو تو سب کو راہ راست پر لگا دیتا هو الَّذِي عَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لَكُمْ مِنْهُ شَرَبٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيُّونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِالزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّقِيلَ وَالْأَعْلَانَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَاءَاتِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ الْقَوْمِ يَتَفَتَّوُونَ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو اور اسی سے اُگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور خجور اور انگور اور ہر قسم کے فل گاتا ہے بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں وَالشَّمْسَ وَالْقَوْرَ وَالنُّ جُرُمُ مُسَخَّرَاتٌ بِعَمْرِكَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ الْقَوْمِ يَعْقِرُونَ اسی نے رات، دن اور سورة چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحب ہیں یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں وَمَا ذَوَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَرِقًا الْقَوْمُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ الْقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ اور بھی بہت سی چیزیں ترہ ترہ کے رنگ و روک کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پیلا رکھی ہیں بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَخْتُلُونَ مِنْهُ لَحْمًا مَعْطَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلَّتَنَ تَلْبَسُونَا وَتَعَافِلْكَ مَآخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْفُونَ اور دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیئے ہیں کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گذاری بھی کرو وَأَلْقَوَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِرَ أَنْ يَتَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارٌ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمَلَامَاتٍ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیئے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو اور بھی بہت سے نشانیاں مقرر فرمائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا کیا تم بلکل نہیں سوچتے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں مردے ہیں زندہ نہیں انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے ایلہكم جلاہ واحد فالذین لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منترط وهم مستكبرون لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلمون اِنَّهُ لَا يُحِمُّ الْمُسْتَكْرِينَ تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے بل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھڑے ہوئے ہیں بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخو بھی جانتا ہے وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَادَا آنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوْضَلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَانِتَهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُبِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِبُونَ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اولوں کی کہانیاں ہیں اسی کا نتیجہ ہوگا فاقی قیامت کے دن جن لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ بھی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے دیکھو تو کیسا برا بود اٹھا رہے ہیں قَدْمَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّفْهُ مِنْ فَغْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْرُونَ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی امارسوں کو جڑوں سے اُکھیڑ دیا اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپن سے بھی پڑی اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہاں گمان بھی نہ تھا سُمَّ يَوْمَ الْقِيَانَةِ اُخْزِينُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِ الَّذِينَ كُمُتُمْ تُشَاءُ قَالَ الَّذِينَ اُخْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزِّيَ الْيَوْمَ وَالسُّرُهُ أَعْلَى الْكَافِرِينَ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوہ کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھکڑتے تھے جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی الَّذِينَ تَتَعَفَّارُوا الْمَلَائِكَةُ غَالِمِ اَنفُسِهِمْ فَأَعْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا لَعَالُ مِنْ سُّوءٍ بَلَا إِلَّا اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کہتے تھے فَدْخُلُوا أَبَرَابَ جَهْنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِعْسَ مَسْمُونَ تَكَمْدِلِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْمَا ذَا أَنزَلَ رَمُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِمْ دُنْيَا حَسَانَةً وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ قَالُوا وَلَنِعْمَ دَارُ مُتَّقِيمُ پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے گرور کرنے والوں کا اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے اور کیا ہی اپرہیزگاروں کا گھر دے جنت عدنی ادخلونہا تجھرین تحت الانہار لہم فی آمان یشاؤن کذارک اجز اللہم متقین ہمیشگی والے بادات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہیں جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ عطا فرماتا ہے جن کی جانے پھرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں وہ پاک ساف ہو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے جاؤ جنت میں اپنے ان عمال کے بدلے جوٹوں کرتے تھے ہل ينظرون الا ان تأتی لهم الملائکة او يأتی لهم ربك کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پھرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائیں ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے پس ان کے برے عمال کے نتیجے انہیں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَطُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدَنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ 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 اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا تو رسولوں پر تو صرف کھلن کھلا پیغام پہنچا دینا ہے وَلَقَدْ اَبْعَسْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ ضَلَالًا فَسِيْفِ الْأَرْضِ فَاعْبُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ہم نے ہر عمت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالی نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا اِن تَحْرِصْ عَلَى غُبَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِهِ مَنْ يُضِلْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِهِ مَنْ يُضِلْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وہ آپ ان کی ہدایت کے فاہش مند رہے ہیں لیکن اللہ تعالی اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے وَاَقْسَنُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَیْمَانِهِمْ لَا يَبْعَسُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتِ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ الْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کرتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالی زندہ نہیں کرے گا کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے لِيُبَيْنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالی صاف بیان کر دے اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ وہ جا پس وہ ہو جاتی ہیں وَالَّذِينَ آجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا عُلِمُونَ لَنُبَوِّئِ أَنَّهُمْ فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَلَعْجَرُوا آخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ جن لوگوں نے ظلم و برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانا دنیا میں عطا فرمائیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے کاش کی لوگ اس سے واقع ہوتے وہ جنہوں نے دامنِ صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے وَمَا عُسَلْنَا مِن قَبَرِكَ إِلَّا رِجَانًا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّهُرُ وَآَذَرْنَا إِلَيْكَ اَلْبِتْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّقَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتارہ کرتے تھے پس اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے دریافت کر لو دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارہ ہے لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں شاید کی مفدور و فکر کریں اَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَخْتِيَهُمْ الْعَذَابَ اَوْ يَخْتِيَهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْرُونَ بطرین دعو پیش کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسے جلہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و غمان بھی نہ ہو اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّ بِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوْفَ فَإِنَّا رَبَّكُمْ لَغَوْفُ الرَّحِيمِ یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے یا انہیں درہ دھمکا کر پکڑ لے پس یقیناً تمہارا پروردگار اعلی شفقت اور انتہائی رحم والا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَرِّنْ يَتَفَيَّعُ غِذَالُهُ عَنِ الْيَمِنِ وَالشَّمَائِلِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَمُدَا خِرُونَ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھوک جھوک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر وسجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے ہیں اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اسْمَعِينَ اِلَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّا لَفَرْهَبُونَ اللہ تعالیٰ ارشاد تمہا چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ معبود تو صرف وہی اکیلا ہے پس تم سب صرف میرا ہی در پھوک رکھو وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْدِينُ وَاعْصِبًا اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت نازم ہے کیا فرکر اس کے سوا اوروں سے رہتے ہو وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمْ دِرُّوهَ إِلَيْهِ تَجَامُونَ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دیگوئی ہیں ابھی جب تمہیں کوئی مسئیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالا و فریاد کرتے ہو ثُمَّ اِذَا كَشَفَمْ بُرْعَانْكُمْ جِذَا فَرِيْتُمْ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَدَّعُوا فَسَوْبَكَعْلَمُونَ اور جہاں اس نے وہ مسئیبت تم سے دفع کر دی تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دیگوئی نعمتوں کی ناشکری کریں اچھا خود فائدہ اٹھالو آخر کار تمہیں معدود ہو جی جائے گا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مَا رَزَقَنَاهُمْ اللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاكِ سُبْحَانَهُمْ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور جسے جانتے گوشتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دیو بھی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی فاہش کے مطابق ہو وَإِذَا بُشْرَا حَبْهُمْ بِالْأُنْسَ ظَلَّ وَجَهُرْمُسْ وَالْدَهُ وَهُوَا كَظِيمٌ ان میں سے جب کسی کو نڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں بھُتنے لگتا ہے یَتَّوَا مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشْرَ بِهِ أَيُنْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي الطُرَابِ عَلَىٰ سَاءَ مَا يَحْبُمُونَ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے سوچتا ہے کہ کیا اس کو زلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مفی میں دبا دے آہ کیا ہی بلے فیصلے کرتے ہیں لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَقِعَةِ مَتَلُ السَّوءُ وَإِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُمَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ عادرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے اللہ کے لیے تو بہت بھی بلند صفت ہے وہ بڑا ہی غالب اور شکمت والا ہے وَلَوْ يُؤْخِرُ اللَّهُ الْنَّاسَ بِذْرِبِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْدَامَةٍ وَلَاكِنْ يُؤْخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَهُمْ وَلَا يَسْتَقْبِلُونَ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو وہ زمین پر ایک ہی جاندار باقی نہ رہتا لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک دھیل دیتا ہے جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساعت نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَمُونَ وَتَصِبُ أَرْسِنَتُهُ الْكَرِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَا لَا جَوَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَارَ وَأَنَّهُمْ فَرَطُونَ اور وہ اپنے لئے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لئے ثابت کرتے ہیں اور ان کے زبانیں چھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں تو ان کے لئے خوبی ہے نہیں نہیں دراصل ان کے لئے آگ ہے اور یہ دو زخنوں کے پیش روح ہیں اللہ لقد ارسلنا ایلہ من قبرک فزیل لهم الشیطان فزیل لهم الشیطان اعمالهم فہو ولیهم اليوم ولہم عذاب آلیم واللہ ہم نے صرف پہلے کی عمتوں کی طرف ہی اپنے رسول بھیجے لیکن شیطان نے ان کی اعمالیں بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیئے وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق منع ہوا ہے اور ان کے لئے دردنات عذاب ہے ناظرین یہی پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے ہم انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر اگلی مجلس میں ملاقات کریں گے مجھے اور مہمان عزیز کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں